بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ تک آ جاتی ہے تو کتنے حالات خطرناک ہو جائیں گے ایٹمی حملے کا خطرہ سب سے زیادہ کہاں ہے دنیا میں اس وقت بیس ہزار کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں جن ممالک میں ایٹمی حملے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے ان میں جنوبی کوریا، شمالی کوریا، پاکستان، بھارت، اسرائیل اور ایران شامل ہیں اس کے علاوہ روس اور امریکہ بھی ایٹمی جنگ کا نشانہ بن سکتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ پاک فوج سے محبت کا اظہار ضرور کیا کریں کیونکہ اس سے ہمارے جوانوں اور گمنام ہیروز کا حوصلہ بڑھتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کے دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بوک، ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور آئیس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کمٹ ضرور کیا کریں دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایٹمی حملے کے بعد کیسے بچا جائے دارالحکومت، اہم فوجی چھونیاں، اہم شہر اور زیادہ آبادی والے علاقے ایٹمی حملے کا اولین نشانہ ہوتے ہیں حالات پر نظر رکھیں ایٹمی حملہ جنگ میں ہمیشہ آخری آپشن ہوتا ہے دوستو اپنے ملک اور بین القوامی معاملات سے خود کو باخبر رکھیں اور کسی جنگ کی صورت میں پیشگی تدابیر تیار رکھیں آپ ایٹمی حملے اور اس کے اثرات سے صرف اور صرف اس صورت میں بچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ موجود ہو بہترین پناہ گاہ زمین سے کم از کم دس فٹ نیچے تیخانے کی صورت میں ہوگی زمین پر بھی پناہ گاہ بنائی جا سکتی ہے تاہم وہ تابکاری کو مکمل طور پر روک نہیں سکے گی زمین پر بنائی جانے والی پناہ گاہ امارتی پتھروں سے بنائی جانی چاہیے اگر عام اینٹے اور کنکریٹ کا استعمال کرنا ہو تو پھر اینٹوں کی ایک کی بجائے کم از کم پانچ پرتیں لگائے جائیں دوستو کون سا سامان ضروری ہوتا ہے اپنی پناہ گاہ میں اتنا سامان ہمہ وقت سٹور رکھیں جو دو تین ہفتوں کے لیے کافی ہو اور سامان کون کون سا چاہیے ایٹم شامل نہ ہو بلکہ سبزیاں پھل اور بینز وغیرہ ہوں تاکہ فوڈ پازننگ کی اضافی مسئبت سے بچا جا سکے ڈسٹل یا منرل بارٹر کی بوتلیں پانی کا ایک بڑا ٹینک جو نہانے کے کام آئے گا اور ایک ریڈیو آپ کا موبائل تابکاری کے پہلے جھٹکے کے بعد نہ کارا ہو جائے گا کپڑوں کا ایک اضافی جوڑا کتابیں جو کئی دن زیر زمین گزارنے میں معاون ثابت ہوں گی ایک ادد فرسٹڈ باکس رکھیں عدویات جن میں بخار سردرد جسم درد کی گولیاں سلیپنگ پیلز وغیرہ ہوں وہ ضرور رکھیں بیٹریز یا بجلی کا متبادل نظام جیسے ٹارچ پوٹاشیم آئوڈائیڈ کی گولیاں دھماکے کے پہلے دن استعمال کریں پینسلین پوٹاشیم سیفٹک انٹی سیپٹک سپری دوستو اگر ایٹمی حملہ ہو جائے کسی بھی حادثے یا حملے کی صورت میں زندہ بچ جانے کا پہلا اصول اپنے ہوش و حواس کو کابو اور دماغ کو حاضر رکھنا ہے ایٹمی حملہ ہونے کے ایک سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو ایک زوردار دھماکہ سنائے دے گا اور فوراں مشروم کی شکل کا ایک کئی میل اونچا دھوئے کا طوفان نظر آئے گا فوراں سمجھ جائیے کہ یہ ایٹمی حملہ ہے اب بچنے کی جدو جہد شروع کیجئے ایٹمی تباہی کے تین مراحل ہوتے ہیں ابتدائی مرحلہ فال آؤٹ تابگار طوفان اگر تو ایٹمی وار ہیڈز آپ کی لوکیشن کے ڈیڑھ میل کے اندر گرایا گیا ہے تو فوراں کلمہ پڑھنے اور بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں اگلے تین سیکنڈ کے اندر اندر آپ کا وجود بھاپ بن کر اڑ جائے گا اگر ایٹمی حملے کی لوکیشن آپ سے ڈیڑھ میل دور ہے تو آپ بچ سکتے ہیں پہلا دھماکہ سنائے دینے کے بعد آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ پانچ سیکنڈ ہیں دھماکے کی مخالف سمت میں کسی بھی ٹھوس چیز یا کسی گہری جگہ پہنچیں زمین پر الٹا لیٹ جائیں اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کانوں کو ٹھانپ لیں اور ٹانگیں کروس کر لیں اسی دوران آپ کو ایک اور زوردار دھماکہ سنائے دے گا جو کہ پہلے دھماکے سے سو گناہ زیادہ طاقتور ہوگا اور شدید زلزلہ پیدا کرے گا مبارک ہو آپ ابتدائی دھماکے سے بچ نکلے ہیں دھماکہ سنائے دینے کے بعد دو سے تین سیکنڈ میں اٹھ کھڑے ہو اور اپنی پناہ گاہ کی طرف بھاگیں دوستو پہلے دھماکے میں نہ صرف سینکڑوں امراض دھوان بن کے اٹھ جائیں گی اس کے بعد ان امارتوں کا ملبہ بارش کی صورت میں برسے گا اور ساتھ ہی تابکاری سے بھرے الفا پارٹیکلز کی بارش بھی شروع ہو جائے گی دھماکے کی طرف ہرگز مت مڑ کر دیکھیں اور فال آؤٹ میں گرتی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اگر آپ صحیح سلامت پناہ گاہ تک پہنچ گئے تو مبارک ہو آپ فال آؤٹ سے بچ نکلے ہیں پناہ گاہ میں داخل ہوتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا سارا لباس اتار دیں کیونکہ فال آؤٹ کے دوران یہ بڑی مقدار میں الفا پارٹیکلز چوز چکا ہوگا اس کے بعد اگر آپ زخمی ہیں تو خود ابتدائی طبیعی امداد لیں اگر صحیح سلامت ہے تو غشل کر لیں تاکہ فال آؤٹ کے بچے کھچے اثرات ہر ممکن حد تک بچا جا سکے دوستو اب زمین پر ہر طرف تابکاری کا طوفان ہے اور آپ کو پناہ گاہ میں کئی دن تک رہنا ہے یاد رکھیے گا کم سے کم کھائیں جتنا ممکن ہو سکے سو کر وقت گزاریں ریڈیو سنتے رہیں اور باہر کے حالات سے باخبر رہیں اپنی حمت بحال رکھیں اگلے چند دن میں آپ ریڈیو ایکٹیف سکنس کا شکار ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو تیز بخار گھٹن الٹیاں ہو سکتی ہیں اپنے پاس موجود عدویات کو استعمال کریں دھماکے کے زیادہ سے زیادہ پانچ دنوں بعد امدادی ٹیمیں اور فوجی دستے آپ کے علاقے میں بھیج دیے جاتے ہیں ریڈیو سنتے رہیں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے علاقے میں امدادی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں تو باہر نکل کر قریب ترین امدادی کارکن سے فوری رابطہ کریں تاکہ آپ کو تابکاری کے علاقے سے فوری طور پر نکالا جا سکے اگر تو کوئی امدادی ٹیم آپ تک نہ پہنچ سکے تو بیس دن بعد پناہ گاہ سے نکلیں اب تک تابکاری کا طوفان تھم چکا ہوگا دوستو پناہ گاہ سے نکلتے ہی ممکن ہے آپ کو پہلا احساس یہی ہو کہ لاکھوں میں صرف آپ ہی زندہ بچے ہیں اب جس قدر جلدی ممکن ہو اس علاقے کو چھوڑیں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ ایٹمی حملہ ہو جائے تو اپنے حواظ پر کابو پا کر کس طرح سے جان بچائے جا سکتی ہے دوستو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھانے والے بھارتی فوجی خودکشی پر مجبور ہونے لگے ہیں مقبوضہ کشمیر کے علاقے انت ناغ میں بھارتی فوج آفیسر نے سرکاری اسلحے سے خودکشی کر لی بھارتی فوجی سی آر ایف پی میں کومنڈن تھا تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں تائنات ایک اور بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی ہے مقبوضہ کشمیر کے علاقے انت ناغ میں تائنات آر پی ایف کے ایک تینتی سالہ اسسٹنٹ کومنڈن نے خودکشی کر کے زندگی کا خاتمہ کر لیا ایم ارومت نامی بھارتی فوجی آفیسر نے اپنے سروس اسلحے سے خود کو گولی مار کر خودکشی کی بھارتی حکام کے مطابق چالیس میں بیٹالین کی ایم ارومت جمعے کی شام زلہ اسلامباد میں اپنے گھر میں مرتع حالت میں پائے گئے انہوں نے دوہزار چودہ میں سنٹرل ریزف پولیس فورس میں براہراست انٹری آفیسر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی تھی دوستو واضح رہے کہ سال دوہزار اٹھارہ کے دوران اسی بھارتی فوجی اہلکاروں نے خودکشیاں کی جبکہ جنوری دوہزار ساتھ سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی اہلکاروں کی تعداد چار سو چالیس ہو گئی ہے دوستو یاد رہے جولائی میں بھارت میں ریلوے ٹریک سے ملنے والے آرمی آفیسر کی لاش موامہ بن گئی تھی مقامی انتظامیت تاحال یہ تیہ کرنے سے کاثر ہے کہ آیا اس آفیسر نے خودکشی کی تھی یا اسے قتل کیا گیا تھا دوستو بتایا گیا تھا کہ کیپٹن پوری کی پوسٹنگ بھارتی مقبوضہ جمعہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں کر دی گئی تھی جس کے سبب وہ خوش نہیں تھے اور وہ وہاں سے جانا جاہتے تھے دوستو تفصیلات کے مطابق دیلی کے ریلوے سٹیشن سے گزشتہ صبح اکلاش ملی جس کی شناخت کیپٹن دیواکر پوری کے نام سے ہوئی ہے تاحال موت کا سبب سامنے نہیں آیا ذرائقہ کہنا ہے کہ موت کے گھاٹ اترنے والا یہ آفیسر بھارتی آرمی کی میڈیکل کور کا ملازم تھا اور دہلی کا رہنے والا تھا اس کی لاش ریلوے ٹریک پر گزشتہ روز صبح گیارہ بچ کر بیس منٹ پر ملی اس سے کچھ دیر قبل ہی چتابادی نامی ٹرین وہاں سے گزری تھی کیپٹن دیواکر نے حال ہی میں لکھنو میں ایک ٹریننگ میں ایک شرکت کی تھی اور شرم جیوی ایکسپریس سے واپس گھر لوٹ رہا تھا اس نے صبح پانچ بج کر پینتالیس منٹ پر ٹرین لی تھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیپٹن پوری کی پوسٹنگ بھارتی جمع و کشمیر کے علاقے پلواما میں کی گئی تھی جس کے سبب وہ ناخوش تھے دوستو تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ایک ریلوے مسافر نے کیپٹن کو پرانے دہلی کے ریلوے سٹیشن پر اٹھایا اور وہ جلدی میں اپنا سامان وہیں بھول گیا بعد میں وہ سامان ریلوے پروڈکشن فورس کے پاس جمع کروا دیا گیا تھا دوستو پولیس کو اپنی ابتدائی تفتیش سے یہ خودکشی کا کیس لگ رہا ہے تاہم معاملے کے دیگر پہلو بھی مد نظر رکھے جا رہے ہیں مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی ہے جس کی ریپورٹ آنے پر ہی تحقیقات کی گاڑی آگے بڑھے گی دوستو کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے بھارتی فورسز کے بارے میں امریکی میکزین فورن پولیسی نے کہا ہے کہ کشمیری ہمیشہ خاموش نہیں رہیں گے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا جان لے کے وہ فائٹ بیک کریں گے دوستو امریکی میکزین کا کہنا تھا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں سیاستدانوں وکلہ صحافیوں سیول سوسائٹی کے ارکان کو گرفتار کیا انٹرنائٹ موبائل سروس بند کر کے کمیونکیشن کا شٹ ڈاؤن کیا گیا بھارتی حکومت کے اقدامات کا مقصد معلومات کو مقبوضہ کشمیر سے باہر پہنچنے سے روکنا ہے دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمن کی مہلی نظروں سے محفوظ رکھے اور ہماری مسلح افواج کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ ہوا رش